یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مساجدہ خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے لیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ مِن ذَٰلِك اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے اللہم لا تجعل قبر وثناء اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں کیا معنی جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے جس قبر کی عبادت کی جائے اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں لَعْنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِ مَسَاجِدًا اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے تین معنی ہے غور کیجئے قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پر سجدہ کرنا آج جائیے درگاہوں کو دیکھئے درباروں کو دیکھئے وہ بابا جویری کا ہو وہ جویر والے کا ہو یا جویر والے کا ہو وہ لال شہباز قلمدر کا ہو یا مدو لال حسین کا ہو قبروں پر درگاہوں پر درباروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا یہی مطلب ہے موسیقی موسیقی قبروں کی طرف روح کر کے دعا مانگنا سجدہ کرنا نماز کے وقت ادھر مو کرنا اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے احتمام کرنا آج جائیے درگاہوں کو دیکھئے درباروں کو دیکھئے وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے بابا جی کی قبر پہ رش ہے مسجد ویران ہے بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے ان پر بیٹھنے ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھئے ان احادیث کو اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں زندہ رکھئے اور پھر آئیے دیکھئے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں فقیروں بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے کہیں لاہور میں دافتہ کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کردے ہری تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے وہاں بھی ظاہرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں جہاں آ کر دیبا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی پیر لوگوں کے نصرانے لے کر ان کے بینک برنس دیکھئے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے جس کو آج پیسے دو اٹھارہ دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا لا حول ولا قوة الا باللہ اور ان لوگوں کی اقلے کتنی ماری ہوئی کسی نے لاکھ دیئے کسی نے پینشن دی کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو پڑے لکھے لو وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دامدار بیت اللہ کا تواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا تواف بھی کرتے ہیں لال شہباس کلندر کا دربار سیون کے اندر ہے جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف سیون شریف میں لال شہباس کے اندر کا دربار اس سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے بقاعدہ قافلے آتے ہیں کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہی پر ہوتا ہے یہ بھائی صاحب کرندر بابا پر جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے گریبوں کا حج ہیتر ہی ہے پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور گریبوں کا حج ہیتر ہے یہ دنیا کے تمام لوگ بار ملک سے بھی آتے ہیں اور دنیا میں چار سوبے ہیں پاکستان کے اندر چاروں سوبے کے آدمی آتے ہیں اور جو حج کرنے آتے ہیں یہ قسم کا حج ہے گریبوں کا اور جو پیسے والے ہیں وہ تو لوگ اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ یہ لوگ پوری ادھر منٹیں کرتے ہیں نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے کرندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے ادھر جو ہے نے حضرت علی سائن کے جن میں لائی تھی اور ادھر نظارہ ہے تکت مطارق ہے ادھر جو ہے چار یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی یہ شان ہے ان کو پتری مارنی پڑتی ہے لازمی اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹھونے پھرنے والی ہیں یہ عارتیں جتنی کرو اتنی کم ہیں یہ اللہ کا ہمارے ادھر کرم ہے ہم کرندر بابا کے پڑوسی ہیں ساتھ بیٹھے ہیں ان کی ہمارے اوپر چھاں ہیں لکھ لکھ شکریہ اس کا یہ قسم کا حج ہے سعودی میں پتر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتر مارنے پڑتے ہیں اللہ نے بولا بھئی جب تم لوگ ادھر نہیں آسکتے ہو کرندر بابا بھی جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو تمہارا عمر آئے جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکہ میں جائے بیت اللہ میں جائے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباس کلندر کے دربار پہ آئے یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے اگر بیت اللہ کا تواف ہے تو لال شہباس کلندر کے اس تخت کا بھی تواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ اور یاد کر لیجئے تواف کے لیے اس کائناتِ ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ بیت اللہ شریف ہے جہاں جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے اس پیارے شہر بکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلہ گھر ہے جس کا اس ذرتی پہ تواف ہوتا ہے اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو